ہائی فرنڈس میں پروندر خاری فرنڈس آج کیا ہماری گیم ویشو جی ڈے جی کی ویڈیو ریکمینڈیشن ہے جس گیم کے اوپر ویڈیو انہوں نے مجھ سے بنانے کے لئے کہایا فرنڈس وہ ایک کارسپنڈنس گیم ہے ریشن کے لڑی آمنے سامنے تھے ایلیکزینڈر اوستا پینکو ورسز یارت سیو میں شروع کرتا ہوں فرنڈس وہت میں کہوں گا بیچ ویچے میں بتاتا رہوں گا کہ آپ دیکھنے کی کوشش سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ اگر میں کیا کہنے چاہ رہا ہوں ای فور کے ساتھ یہاں ایلیکزینڈر اوستا پینکو نے شروع کیا سی فائیو کا ریسپونس یہاں یارت سیو کا آیا سیسیلیان ڈیفنس نائٹ ایف تری ہوا نائٹ ایسکس دی فور سی ٹیسکس دی فور نائٹ ایسکس دی فور نائٹ ایف سکس نائٹ سی تری سکوئر پر میرے خیال سے ڈیولپمنٹ وائٹ کافی اچھا لیڈ کر رہا ہے بلیک کے ساتھ پرابڈم ہے بیشپ ای سیون کے باہضور کوئی نیٹ ہو یہاں پہلے وائٹ نے کی آپ نے کسی پیس کو اگر آپ نے ڈیفنڈٹ چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ خطرہ ہی گھنٹ کیا تو اسی لیے شاید بیشپ پر ڈیفنس کیا مو اچھا بھی ہے اس کے بعد یہاں کیسل آیا بلیک کا بیشپ گیا واپس بی تھری سکوئر پر کوئی نیٹ سیون تو اب کیسل ٹورڈز لانگ سائیڈ کیا ہمیشہ اپوزٹ سائیڈ کیسل میں خطرہ تو ہے پتہ نہیں کون کھلاڑی زیادہ بازی مار جائے اسی لیے شاید ای سکس کی آکشن کو پہلے آن سنا گیا رک اٹیچ گوز ٹو جی ون یہ تو ہونا ہی تھا بی فائیو دن ہوا جی فور دونوں نے اپنے اپنے پونس کو آگے بھگا میں شروع کر دیا ہے بلیک نے پہلے کھیلا تھا تو بلیک پہلے آگے آئے انہیں اپنے بی پونس کو آگے پوش کر کے نائٹ پر اٹیک بنایا ہے فرنس آپ میں سے کتنے لوگوں نے گیم کھیلتے ہوئے اس پوزیشن تک اپنی گیم کو پہنچایا ہوگا میرے خیال سے بہت لوگوں کا جواب ہوگا لیکن اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ اس پوائنٹ سے وائٹ نے جو کی تھی میں فورس تو نہیں کہوں گا لیکن انہوں نے فورس فل چیک میٹ کی عبارت یہاں سے لکھنی شروع کر دی تھی کتنے لوگوں کے دماغ میں یا کسی بھی گیم میں نائٹ ٹیکس سی سکس کی آپشن آئی ہوگی یہ تو کھر نیچرل نمو ہے کوئن ٹیکس سی سکس ہونے کے بعد یہاں پہلے وائٹ کو اپنے اس نائٹ کو بچا رہا ہوگا اور نائٹ کہاں جا سکتا ہے فرنس نائٹ ڈی فائیب کتنے لوگوں کے دماغ میں رہا ہوگا جیسا مقصر کہتا ہوں کہ اگر آپ کو گیم میں کبھی ایڈوانٹے چاہیے تو آپ اس پیس کو گھنٹویں جو انڈیفینڈڈ ہو یا انڈیفینڈڈڈ کروائے جا سکتا میرے خیال سے آپ یہاں اس روک کی پوزیشن کو دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے وائٹ کی سٹیٹیجی کیا ہے کہ وہ یہاں اپنے بیشپ کو ایسے سکوائر پر لائیں گے جو آگے جا کر روپ پر اٹیک بنائے گا آبیس ہے نائٹ سیکریفائیس ہے تو ٹھیک ٹاک انہیں گین واپس ہو جائے گا ایٹ ایکس دی فائیب بلیک کا نیچرل موگ ہے لیکن ابھی اگر اگر اٹھاریکٹلی بیشپ کو لگایا گیا تو پرابلمز ہوگی کیونکہ نائٹ ایلیمنیٹ کر دے گا تو جی پون پوش اسی نائٹ پر اٹیک ہے تو کیا کیا جائے میں ایک کام کرتا ہوں نائٹ کو ڈی سیون جیسے اس کسی سکوائر پر رکھ دیتا ہوں ایسا اگر ہوتا ہے تو بیشپ ٹھیکس دی فائیب ہوگا اور جو میں نے کہا exactly وہی چیز یہاں پر وائٹ کھیل رہا ہوگا کوئن اور روک انہیں یہاں ضرور مل چکا ہوگا ابھی یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا یہاں پہلے کل آگیا ڈی ٹھیک سی فورٹ ٹھیک ہے پانو کا تو ایڈوانٹیج لوں کم سے کم جی ٹیکس ایف سکس ہوا بیشپ ٹیکس ایف سکس لیکن وائٹ کے اس بیشپ کو ڈی فائیب سکوائر پر آنے سے ابھی بھی نہیں روک جا سکتا کیونکہ روک ڈیفینڈ کر رہا ہے بیشپ ڈی فائیب یہی کھیلا گیا بنا یہاں کوئن پر اٹیک تو کوئن گئی اے فور سکوائر پر فرنس بلیک کا اٹیک بھی بہت ڈیڈلی آ رہا ہے فیلحال ای ٹو پان پر اٹیک نہیں ہے لیکن اگر وائٹ کا بیشپ یہاں رکھ کے لے گیا تو تھوڑی پرابلمز ہے یہاں پر کم سے کم یہ ای ٹو اور بی ٹو دونوں پان یہاں گاوانے پڑیں گے وائٹ کو اور ان فیکٹ میں تو یہاں کہوں گا کہیں چیک میٹ ہی نہ دیکھنی پڑ جائے لیکن وائٹ کا گیم پلین بلکل الگ انہوں نے یہاں اپنی کو ایچ فائیو سکوائر پر ابھی ایمیجیٹلی کوئن ایچ فائیو سکوائر پر کرنے کیا گئی ہے ایف سیون سکوائر پر کوئی پر سب کچھ وہاں ٹھیک ہے کیوں کیا کرنے گئی آ یہاں اس پوائنٹ پر جیسے روک ٹھیک جیسے وہ بھی چیک کے ساتھ ہو گا اور یہاں کیا آپ شن پہلے تو اس روک سکر کیا جائے ایچ ٹھیک جی سکس اگر کرتا ہے بلک یہاں تو کوئنٹ ٹھیک سکس چیک ہو گا دو اپشن سے ایدر اپنے کنگ کو موو کر لیا جائے یا بیشپ کو لگائے بیشپ کو لگانا اس لیے آسان نہیں ہوگا کیونکہ وائٹ کا بیشپ آ جائے گا دی فور سکوار پر اور یہ چیک میٹ کی ہی تھرٹ ہوگی تو وہ پرابلم رہی گی اگر یہاں کنگ موو کیا گیا گیا سکوار گلا سکوار ہے نہیں تو کوئنٹ ایک سکس بر پر گیا تو اس کے بعد روک سے چیک آئے گی اور وہ چیک میٹ ہو جائے گی چیک میٹ کو سمجھانے بھر کے لیے کی وائٹ نے کیا چونی ہے اس گیم کو کلنے کی اس پوائنٹ پر چیس انجن ریکمین ڈیشن ہے کہ یہاں بی پون کو ہی آگے پوش کر دیا جائے تاکہ آنے والے سمی میں کچھ اس طرح کی threats کو بنا جا سکی کیونکہ اگر یہاں سے گیم آگے بڑھے گی تو وائٹ کے لیے فورس خون ہو جائے گا بیشپ ٹکس دی کو ہٹ آلیں گے اور ٹھیک اب تو بیشپ نہیں ہٹ سکتا میرے خیال سے اچھے خاصے گیم میں یہاں پر بلاک ہوگا کوئن ٹکس بی ٹکس ٹکس بی پھائی گیم کو اکیلائزر پر ہی کنسیڈر کیا جائے گا لیکن یہاں کیلا گیا بیشپ ای سکس بیشپ ایکشنز ٹھیک ہے اگر آپ کو لینا ہے روک لیلو میں بھی منیوم ڈیمیج کے ساتھ نہ ہوگا بلاک کے دماغ میں یہ گیم پلان تھا لیکن یہاں پر گیم پلان بلک لگا گیا انہوں نے یہاں روک سکتی بیشپ ایکشنز چیک کے ساتھ بیشپ ایکشنز ہوگا سوچ گیا یہ کہاں سے مو آگیا نکل کر کے لیکن روک کے میٹ بچنا بلک کے لیے almost impossible ہو جاتا ہے یہاں پر بلک نہیں ہے مجھے بھی لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی تکت والی بات تو ہے نہیں اس گیم میں بلک کے ساتھ لیکن بیک دوسرا روک سیکریفائس کرنا یہ کورسپونڈنز گیم ہے یہ بات بھی سامنے والے بڑے تسلیس ہے کلکولیشن کر سکتا ہے روک ٹکس جی سی چیک دو روک سیکریفائس ہونے ایک بشپ اور ایک پون کے بدلے کنگ ٹکس بنتا ہے اور کوئی موگ بھی نہیں ہے یہاں پر کوئن ایچ سکش چیک تو ہوا اور کنگ گیا جی ایٹ سکوئر پر بشپ ٹکس سکتے ہیں لیکن بلیک کی پر بلیک بلیک خطرہ اس کے گھر میں گھس چکا ہے تو بچنا بزاز ہوگی ہے پہلے کھلا گیا بی تھری کانگ ایک بار اگر یہ پون ایٹ سکوئر پر پہنچ گیا تو وائٹ ریزائن ہی کرے گا لیکن چیک دینے کی باری پہلے الیکزینڈر اوستپین کو کی ہے انہوں نے یہاں کیا بی شپ ٹکس ایٹ سکوئر چیک کے ساتھ کنگ گیا ایٹ سکوئر پہلے دوسرا کوئی سکوئر ہے بھی رہی گیا بی شپ ایٹ سکوئر پہر اور جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی موقع اگر بلیک کو ملا تو کنگ یہاں گیا بی سکوئر پر گ چیک اور اب کنگ جائے دی سکوئر تو یہ جو بیشپ ایف سکوئر پر آیا تھا اب سمجھ میں آتا ہے کیوں ہو آیا تھا یہاں ڈیریکٹ لی دیکھ سکتے ہیں بیشپ ابھی فیلال کے لیے بیشپ ہو سکتا ہے ہوا بھی کچھ ایسا ہی تھا گیم میں لیکن بلیک نے پہلے اپنے کنگ کو e7 سکوئر پر پیس کیا اور ایسا کرنے کے بعد بیشپ بیشپ سے چیک دینے کا موقع ملا کنگ آیا d7 سکوئر پر پر ہوا quintex f7 چیک حسے میں کہوں گا calculation اور یہاں پر کچھ material دینے بیشپ ٹکس e6 چلیے یہ بھی ٹھیک ہے پھرنس یہاں اس point پر چلیے جس طرح کی position ہو چکی ہے کنگ سائیڈ میں بلیک کے سارے پونز گائب ہو چکے ہیں لیکن بلیک کا attack بھی کمزور نہیں اچھا ہے ہاں یہ rook کنگ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے line disconnect ہو چکی ہے تو اس کا ضرور رکھ رکھ چاہیے تھا حالکہ بیشپ ابھی فیلحال directly روپ پر بھی attack بنا رہا ہے لیکن یہ صحیح سمیں نہیں ہے اس material کو لینے کا لیکن مجھے یہ check بھی نظر آ رہی ہے جو queen تک attack کو پہنچا دی ہے اور وہ اپنے 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 problem بیشپ چاہیے تھا بلیک کے لئے best option آتی ہے queen کو اٹ لیسٹ اے فور سکوائر سے اٹھ آنے queen ای ایک اچھا option تھا کیونکہ یہ جو روٹی ہی چیکس ہیں جو آنی ہے جو روک تک بھی جائے گی یہ ختم ہوتی ہے queen ہے پہلے کھیلا گیا bishop ٹک سی ایٹ اور اب یہاں یہ ہو چکا ہے روک الی میریٹ آپ کا روپ نے سپون کو پرموٹ اس سے پہلے پہلے میں گیم خراب ہو گیا اور دوسرا روک یہاں queen کے سامنے آکے بیٹھ چکا ہے لیکن فیلحال اب white پہلے بھی تھی اگر بھی ہے queen f5 چک چک سے بچنے کے لیے ایک option ہے روک بیچ میں لگا لیکن bishop ٹک سی فائی اور فرنڈ چلیئے میں اس گیم کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کے لیے بتا رہتا ہوں کہ اگر یہاں ڈی ٹکس سی فائی ہوتا ہے تو کیا ہوگا یہاں پہلے خیلا جائے گا queen c 5 check queen بیچ میں لگے گی اور دیکھئے پانس کی بھی کے ساتھ کیا ہوگا queen c 7 check سے یہاں material queen equal کر کے ایک دو تین چار پانچ پانس white کے پاس ریزائن کروائے دیگا بلاتی خیر یہاں پہلے خیلا گیا queen b 5 اور بلکل بھی صحیح ہے یہ بیشپ چلیے پن کرو ہٹانے مد دو اس کو اور اس کے بات دیکھتے ہیں یہاں black کے پاس chance ہوں گی اپنی queen promote کرنے کے لے کے پہلے بیشپ b4 check بتائیں بچنے والا نہیں اور پانس کی تنی بھی ہے یہ white کے پاس خاص کر یہ gfo اور h file کے پاس انہیں تو black heart بھی نہیں لگا پائے king takes b4 ہی کرنا پڑا then a3 check اب آپ اپنے spawn کو a2 square پر نہیں پہنچا سکتے جس کے دم پر black کھیل رہا تھا king آیا c4 square پر then queen takes b5 a takes b5 c b3 check کے ساتھ سی لیے آپ کر لیجئے king takes b3 تو اس کے بعد یہ ایچ pawn بھاگنا شروع ہو جائے گا جو روکے نہیں روکے گا تو king d3 square پر یہاں black نے کیا تو صحیح لیکن final move جس move کے بعد بیار سے میں ریزائن کر لیا بتانا پڑے گا بتانا کسی بھی کو اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں آپ کی کمنٹ سیجیشن کبھی بھی حضن جائے گا بائی